لازٹ ویڈیو میں ہم نے کریم ہوتل سے مٹن کورمہ پیک کر آیا تھا تو اب اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے اور انشاءاللہ اس کی ریسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ ہے کریم ہوتل کا مٹن کورمہ خوشبو تو بہت ہی امدہ آ رہی ہے جیسے کہ ایک اچھے کورمے میں آتی ہے تو آئلی تو خیرہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پروفیشنل میں بنائی جاتے ہیں اس میں آئل کافی ہوتا ہے تو اس میں دو پیس ہیں ایک چاپ کا پیس ہے اور ایک اس کے پیچھے کی ریبز ہیں تو قانٹیٹی یہ ہے اور اس کی جو کاؤسٹ ہے وہ تھری ہنڈرڈ سکسٹی ایٹھ تین سو اٹھ سٹھ ربے ہے خوشت اچھی طرح سے ٹینڈر ہوا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی عالی قسم کا یہ کورما ہے پرفیکٹ کورما جس کو کہتے ہیں یہ وہ کورما ہے اس میں نہ کوئی چیز زیادہ ہے نہ ہی کوئی چیز کم ہے پرفیکٹ ریشو ہے ہر چیز کا سب سے پہلے میں آپ کو لے کر آیا ہوں بوچر شاپ پر یہاں پر اس قوالیٹی کا آپ کو مٹن لینا ہے زیادہ عمر کا نہ ہو زیادہ فیٹی نہ ہو اور بھیڑ بھی نہ ہو تو اگر آپ کا مٹن اچھا نہیں ہے تو کورما بھی ظاہر ہے کہ اچھا نہیں بنے گا سب سے پہلے ہم پیاس کو گولڈن براؤن کریں گے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کی پیاس پرفیکٹ گولڈن نہیں ہے تو آپ کا کورما بھی اچھا نہیں بنے گا اس کا ویڈیو ہم آلرڈی اپلوڈ کر چکے ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا اونین کا کلر اس طرح کا ہونا چاہیے تو ہم نے اس کو آئل سے نکال لیا ہے اور اب اس میں شامل کریں گے مٹن 400 گرام دہی اس میں شامل کریں گے اور یہ وہ دہی ہے جو کونڈے میں جمائے جاتا ہے یہ پیکٹ والا یا پاؤچ والا دہی کا استعمال نہ کریں اور اس کو چیک کر لیں ڈالنے سے پہلے کہ یہ زیادہ خٹا نہ ہو وہ مطلب فریش بنا ہو وہ زیادہ پرانہ رکھا ہوا ہوگا تو آپ کی جو گریوی ہے وہ کھٹی بنے گی ٹو ٹیبل سپون کورینڈر پورڈر یا دھنیا پورڈر اٹ کریں گے یہ میرے پاس جو سپون ہے جس کا میں میزرمنٹ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چھوٹا سپون ہے لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے وہ اٹ کرنا ہے ایک ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ اور ایک ٹیبل سپون نورمل لال مرچ نمک ہز بزائقہ چھ سات ہریلائی جی چھ سات لاؤں تین اسپون ہم اس میں جنجرگالک کا پیسٹ اٹ کر رہا ہے یہ تھوڑا سا پتلا ہے تو اس لیے تین ڈال رہا ہوں اگر آپ کا پاس تھک پیسٹ ہے تو ایک کافی ہے دوستو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور all notification والا bell icon ضرور دبائیے اگر آپ کو ریسیپی پسند آتی ہے تو friends اور relatives کے ساتھ شیئر کیجئے ساتھ ہی کمنٹ کر کے جو بتائیے آپ کو ریسیپی کیسی لگی اب یہ اچھی طرح سے mix ہو گیا ہے اس میں آپ تھوڑ اسی onion add کر دیں گے جس کو ہم نے brown کیا تھا اس کو ہم نے mixی کے jar میں بینا پانی ڈالے کر رش کر لیا ہے اس کو ہلکا سا دردرہ چھوڑنا ہے بہت زیادہ smooth paste اس کا تیار نہیں کرنا پانی اس میں add نہ کریں اگر یہ smooth texture ہو جائے گا تو آپ کی جو gravy ہے وہ تھوڑی سی creamy texture میں آئے گی دانے دار جو اس کا texture ہوتا ہے وہ نہیں آئے گا تو دیکھیں کتنا پیارا اس کا texture آیا ہے اور color آیا ہے ہم آپ کو اس کی خوشبو کا مسائلہ دکھائیتا ہوں سارت دار و بندار اسی خوشبو کے مسائلے کے اوپر ہے تو 1 4th nutmeg ہے 2 ٹکڑے ڈالچینی کے ہیں 4 ڈالچینی کے سیٹ 4 ڈالچینی کے سیٹ جاویتری کا ایک پھول اس کو fine crush کرنا ہے اور یہ ایک ٹیبل سپون اس میں coconut powder شامل کر دیں گے تو 80% میٹ ہمارا tender ہو چکا ہے 3 ٹیبل سپون کاجو کا paste add کریں گے اس میں آپ مکھانے یا مغس کا paste بھی add کر سکتے ہیں کاجو کا paste اس وقت میرے پاس ready تھا کسی اور چیز میں add کرنا تھا اس لیے میں اس میں کاجو کا paste add کر رہا ہوں اس سے صرف ایک نیٹی فلایور آتی ہے اور ایک ایجنٹ کا کام کرتا ہے اور یہ ہم نے خجب کا مسالہ بھی اس میں ڈال دیا اور جو ہماری crush ہوئی پیاس تھی بچی ہوئی وہ بھی add کر دیا ہے اس کو اچھی طرح سے mix کر لیں گے اور دم میں آنے کے لیے چھوڑ دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے ہلکی آج پر جس سے یہ بہت ہی بہتین تریقے سے tender ہو جائے گا اور بند کرنے سے پہلے اس میں تھوڑا سا آپ کیبلہ وارٹر ایٹ کر دیں گے تو گیس کے فلم کو بند کیے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو کھور ماں ہمارا ریڈی ہے جائے کیجے اس کو تندوری روٹی یا رومالی روٹی کے ساتھ ہم نے گریوی کو تھوڑا سا پتلا رکھا ہے 10% اگر آپ کمپیئر کریں گے کیونکہ وہ بہت ہی ضرورت سے زیادہ گاڑی گریوی تھی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس لئے ہم نے اس کو ہلکا سا پتلا رکھا ہے اور بہت ہی بہتین طریقے سے ہمارا میٹ ٹینڈر ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو میں تو انجوائے کر رہا ہوں یہ مٹن کورما آپ بھی انجوائے کیجئے اور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی دعا میں یاد رکھیے اسلام علیکم